ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھومیت ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی بھرکہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطالہ آپ کو اور بھی خوش رکھے دین و دنیا کی دولت سے معلومہ فرمائے آمین یا رب العالمین لگتار مفتی سلمان عزیز صاحب کے چانے والے خبر پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کے تعلق سے کئی سارے لوگ کی کمنٹس آ رہی ہیں کہ مارو بھائی مفتی صاحب کی کیا خبر ہے مفتی صاحب کی خبر بتائیے کئی سارے لوگ وٹس اپ پر میسیجز آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی کیا خبر ہے مفتی صاحب کے چانے والے برحال لگتار مفتی صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں میں نے پہلے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی چند دن پہلے میں نے کہا تھا کہ مفتی سلمان عزیز صاحب کی بڑھو درہ کی سینٹرل جیل میں تئیس اپریل کی سنوائی ہونے والی ہے لگتار دعائی بھی کر رہے ہیں اور سنوائی تئیس اپریل کو ہونے والی ہے لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے مفتی صاحب کی بڑھو درہ کی سینٹرل جیل سے یقیناً جو بھی کچھ مجھ تک پہنچا ہے میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں اس میں سننے کے بعد میں بڑھا ایک جذبہ سا بیدار ہوا سن کر کے کہ کاش طرح سے ہماری بھی ملاقات ہو جاتی مفتی صاحب سے اس طرح سے ہمیں بھی ان کے ساتھ میں رہنے کا موقع مل جاتا کس طرح سے دیوانہ بنا دیا جیل کے اندر لوگ کو مفتی صاحب نے ایک خبر آ رہی ہے میرے پاس یہ اسی تعلق سے ہو سکتا آپ نے دیکھ لی ہو یہ ویڈیو اور سارے بہت ساری یوٹیوبرز خبر ڈالا کرتے ہیں مفتی صاحب کے تعلق سے ہو سکتا دیکھ لی ہو اور جن لوگوں نے ملت ہو جا کہ میرے اوڈیس تک بھی میں یہ خبر پہنچا دوں مجھ بھی رہے لگتار میسی جا رہے لگتار کمنٹس آ رہی ہیں میرے پاس کہ مفتی صاحب کی کیا خبر ہے معروف بھئی تو ہو سکتا آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہو نہیں دیکھی ہو اگر یہ ویڈیو نہیں یہ خبر آپ تک نہیں پہنچی ہو تو دیکھ لیں سن لیں مفتی سلمان اظری کیسے ہیں لوگ مسلسل پوچھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظری کیسے ہیں کہاں ہیں کیا ان کی زمانت ہو گئی ہے جواب یہ ہے کہ مفتی سلمان اظری برادرہ کی سینٹر جیل میں بخیر و آفیت ہیں اور ابھی ان کی زمانت نہیں ہوئی ہے بلکہ کوشش جاری ہے جیل میں ہونے کے باوجود آپ کی نماز روزہ تراویہ اور تلاوت قرآن سب کچھ ہمیشہ کی طرح ہو رہا ہے پانچ وقت و باجماعت نماز ہوتی ہے تراویہ کی امامت بھی آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ اپنے روم اپنے کمرے کے ساتھیوں کو قرآن پاک کی تفسیر کا درس دیتے ہیں اور واضح نصیحت کرتے ہیں سبحان اللہ بڑودا کی جیل میں آپ کیا آئے بہار آگئی کیونکہ یہ جیل بہت بڑی ہے اس لیے اس میں مسلمان قیدی بھی تین سو سے زیادہ ہیں وہ سب مفتی سلمان ادھری صاحب سے مل کر بہت خوش ہیں اور ان کی آمد کو اپنے لیے ایک بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں بے شک نعمت ہی ہے واقعی ایسے عالم دین کی صحبت میں رہنا واقعی نعمت ہے ایسے عالم دین کی صحبت میں رہنا واقعی نعمت ہے مفتی صاحب کی صحبت اور نصیحت نے کئی قیدیوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیا ہے اور انہوں نے آئندہ برائیوں سے دور رہنے کا احد ارادہ کر لیا سبحان اللہ برائیوں سے دور رہنے کا ارادہ کر لیا ہے وہ قیدی جو جیل کے محول سے گھبراتے تھے اور ریہا ہونے کی تمنا کرتے تھے اب ان کا ارادہ بدل گیا ہے اور وہ مفتی سلمان ادھری صاحب سے جدہ ہونا نہیں چاہتے وہ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں ایک بہترین عالم دین کی صحبت میں رہ کر ان کی خدمت کرنے کا موقع انعیت فرمایا ہے بے شک سبحان اللہ یہ ساری خبر ہم تک پہنچانے والا شخص بھی یہی چاہتا ہے کہ کاش میں بھی اس وقت بڑودا کی جیل میں ہوتا اور روزانہ مفتی صاحب کا دیدار کر کے ان کی نصیحت سنتا اور ان کی خدمت کا شرف حاصل کرتا جیل کے کمرے میں آپ کے تمام ساتھی آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور کوئی کام آپ کو نہیں کرنے دیتے ہیں بلکہ آگے بڑھ کر خود ہی کر دیتے ہیں سبحان اللہ جیل میں جتنے مسلمان قیدی ہیں سب مل کر سہری کرتے ہیں اور افطاری بھی ایک ساتھ کرتے ہیں الحمدللہ جیل میں سہری افطاری اور رات کے کھانے کا مناسب انتظام ہوتا ہے مفتی صاحب اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گھڑی یاد کرتے ہیں اور اپنی مناجات میں سلطان العلیہ حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد حضور تج شریعہ رحمت اللہ علیہ کو بھی نہیں بھولتے ہیں اور کچھ دن پہلے اپنے پیغام میں ان کے شیر کو بھی ذکر فرمایا تھا مفتی صاحب جب بھی دعا مانگتے ہیں تو صرف اپنے لئے نہیں مانگتے بلکہ اپنے عزیز و احباب عزیز و اقارب جملہ اہل سنت اور ان تمام مسلمانوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو مفتی صاحب کے لئے دعائیں مانگتے رہتے ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی سب شب قدر کے مبارک موقع پر مفتی صاحب کے لئے دعا کرتے رہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی شب قدر کے موقع پر مفتی صاحب کے لئے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ جلد انہیں اس پریشانی سے نجات دے دے اور ان کی رہائی کا راستہ پیدا فرمائے اور ان کی رہائی کا راستہ پیدا فرمائے آمین یہ خبر شاید ایک دو دن پہلے کی ہے شاید لیکن مجھ تک ابھی پہنچی ہے میں نے سوچا آپ لوگوں تک پہنچا دوں ڈیلی آپ لوگ کمیٹس کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس میرا وٹسپ نمبر ہے وہ وٹسپ پہ بھی میسیج ڈالتے ہیں کہ مارو بھائی سلمان عزیز صاحب کی کیا خبر ہے جو حالات ہیں مفتی سلمان عزیز صاحب کی جو حالات ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہے سب خیر و آفیت سہل روزے بھی سب ہو رہے ہیں نمازی بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ تراوی بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے قیدی بھی خوش ہے اور صدہار بھی ہے لہٰذا مفتی سلمان عزیز صاحب کی سنوائی 22 تاریخ 23 اپریل کو ہونے والی ہے آپ لوگ اس سے گزارش ہے اس طرح سے آپ لگاتار دعائیں کر رہے ہیں آپ لوگ اسی طرح سے دعائیں کرتے رہے ہیں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوتی ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے کچھ نہ کچھ تو بہتری ہوتی ہے بینہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مفتی سلمان عزیز صاحب تھوڑی جیل میں پہنچ گئے کچھ نہ کچھ ہوگا وہاں جانا ہوگا درست دیتے ہیں ابھی بتایا میں نے آپ کو کہ مفتی سلمان عزیز صاحب جیل میں درست دیتے ہیں لوگ سنتے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل کو بدلنے کے لیے ہی مفتی سلمان عزیز صاحب کو جیل میں بھیجا ہو یعنی ہے تین دن جگہ سے رہائی ہو گئی لیکن وہاں جا کے پہنچے ہیں مفتی سلمان عزیز صاحب ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے تین سو سے زیادہ قیدی ہیں وہاں پر اللہ کی بارکہ آمد اللہ تعالیٰ ان سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے مفتی سلمان عزیز صاحب کو اللہ پاک بائزد ریحیتہ فرمائے جلد کوئی خبر اگر مستق پہچے گی میں آپ لوگوں تک جلد پہچھا ہوں گا مفتی سلمان عزیز صاحب کو کوئی بھی خبر مستق پہچھا ہوں گا آپ لوگوں تک جلد انشاءاللہ میں پہچھا ہوں گا آپ سے گزارش ہے مفتی سلمان عزیز صاحب کے لیے دعائیں کرتے ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تبارکہ مفتی سلمان عزیز صاحب کو بائزد ریحیتہ فرمائے جلد سے جلد بائزد ریحیتہ فرمائے مولانا قمر غریب اسمانی صاحب کو بھی اللہ پاک بائزد ریحیتہ فرمائے دنیا کے تمام معلمہ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی ستوابرکی جانرمال کی حفاظت فرمائے جہاں جہاں بے قصر مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو بائزد ریحی اتا فرمائے جو بیجا مقدمہ واضیوں فضل ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکا رہ نصیب فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرمائے خصوصیت کے ساتھ ابھی جو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم سب میں کوئی بھی اگر بیمار ہے کوئی بھی اگر کسی بھی مرض مموت اللہ ہے ہم سب کے عزیز و قارب محبین متعلقین احباب سب کو جملہ مراد سے شفاہ بھی اتا فرمائے جو بھی روزکار ہیں ان کو نیک روزکار اتا فرمائے جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک سوالح اولاد اتا فرمائے جو صحیب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک سوالح بنائے آقا کے صدقی میں اللہ تبارک و تعالی میری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس ماہ رمضان کی برکت سے ہماری اور ہماری مرحمین کی بخشش و مغفرت فرمائے اس آخری اشرے کی برکت سے پروردگار علم ہمیں جہنم سے آزادی کا پرورا نصیب فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ